ویلکم بیک ٹو نالج نیشن آپ سبھی کفر سے ایک برسواگت ہے میرے یوٹیوب چینل نالج نیشن میں آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے مہان نیتاؤں میں سے ایک صدام حسین کچھ لوگوں کے حساب سے وہ دنیا کے پانچ اور یوٹیوب گوگل کے حساب سے بھی دنیا کے پانچ سب سے بدنام نیتاؤں میں سے ایک صدام حسین کا نام بھی سامل کیا جاتا ہے امریکہ کے حساب سے اور یورپ کے حساب سے اور مسلم جگت اور عرب اور باقی ملکوں کے حساب سے صدام حسین ایک اسلامی ہیرو بھی ہے تو آئیے جو دوستو جانتے ہیں صدام حسین دنیا کے سب سے بدنام قاتلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جس نے اپنی تانہ ساہی کے بل پر لاکھوں کو موت کے موں میں دھکیل دیا تھا ہے ایسا یورپ اور امریکہ کا کہنا ہے کانسپریاسی تھیوری ہے صدام عراق کا پانچوہ راشفتی تھا جس نے عراق پر لگ بھگ تیس سالوں تک راج کیا آئیے آپ کو اس بدنام جو امریکہ اور یورپ کے طرف سے ان کو ٹیک دیا گیا ہے بدنام کا ایکچلی جوج بوس کے بننے کے بعد 2000 سن 2000 میں جوج بوس نے کی تاج پوزیری ہوئی تھی تب سے وہ مسلم جگت کے پیچھے پڑ گئے تھے ہاتھ دو کر کے اس میں سے سن 2003 میں عراق کا ٹارگٹ تھا اور 2001 میں سب سے پہلا ٹارگٹ اسامہ بلنا دن تھا ایسا کانسپریاسی تھیوری ہے دوستو آئیے آپ کو اس بدنام قاتل تانہ ساہ سدام حسین کی جیونی سے روہوری کرواتے ہیں تو پردام وشوید کے بعد عراق بریڈیس جنہ دیس کے انترگت تھا جسے اکٹوبر 1932 میں سمپون سو تنتردہ ملی تھی سن 1936 اسوی میں عراق میں تختہ پلٹ ہو گیا جسے عرب راشتباد کے پنر جیون کی پارٹی بنی سدام حسین آگے چل کر اس پارٹی کے نیتہ بنے تھے سدام حسین کا جنم 28 اپریل 1937 میں عراق کی ترکیت ندی کے پاس دجلہ ندی کے اتر پسچم میں ہوا تھا یہ ترکیت سہر وہی ہے جہاں پہ ٹھیک سدام حسین کے جنم کے 900 سال پہلے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کا جنم ہوا تھا جس نے غائز بیت المقدس و جیروسلام کو فتح کریا کیا تھا تو اسی سہر میں سدام حسین کا جنم ہوا تھا ترکیت عراق کے ایک ترکیت سہر میں سدام کا جس پریوار میں جنم ہوا تھا وہ ایک بھومی ہن سنی پریوار تھا جو پیغمبر حضرت پیغمبر محمد کے بنسج ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے سدام حسین کی ماں کا نام طلفہ المسلط اور پتا کا نام حسین عابد المجید تھا سدام نے اپنے پتا کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ اس کے بارے میں جان پایا کیونکہ اس کے جنم کے چھے مینے پہلے ہی وہ گھر سے غائب ہو گیا تھا اور بعد میں موت ہو گئی تھی پتا کی موت کے سمیے سدام غرب میں تھا اور اس کی ماں نے آتماتیہ کرنے کا بیچار کیا لیکن پریوار والوں کے سمجھانے پر اس نے گھر بپات نہ کروا کر بالک کو جنم دیا جس کا نام بعد میں سدام حسین رکھا گیا سدام کے جنم کے کچھ دنوں بعد ہی سدام کے بڑے بھائی کی کینسل سے موت ہو گئی جو تیرہ سال کا تھا اب شیسو سدام کو بغداد میں اس کے ماما خیر اللہ طلف کے پاس بھیجر دیا گیا وہ تین سال تک نہیں وہی رہے جب سدام حسین سدام کی ماں نے دوسرا نکاح کر لیا جس سے سدام کے تین سو تالے بھائیوں کا جنم ہوا تھا سدام کے سو تالے پیتا ابراہیم حسین نے اس کے واپس لوٹنے پر اس کے ساتھ بہت برا برطاؤ کرنا شروع کر دیا تھا جس سے پریشان ہو کر سدام دس ورس کی عمرے میں اپنے گھر سے بھاگ کر بغداد میں اپنے ماما کے پاس واپس چلے گئے سدام کا ماما طلفہ ایک سنی مسلم تھا جو عراقی سینہ میں اوچھ عدی کاری تھا جس نے 1941 کے انگلو عراقی یود میں حصہ لیا تھا اس نے ہی سدام کی دیکھبال کی تھی اسے بغداد کے ہی سیکنڈری اسکول میں نیشنلسٹ اسکول میں داخل دلائیا اس کے بعد سدام نے تین سال تک عراقی لوگ اسکول میں پڑھائی کی 1957 میں بیس ورس کی عمرے میں سدام حسین عرب بت پارٹی میں سامل ہو گیا جس کو اس کے ماما اس کے سیوگی تھے اس دوران سدام نے کچھ سمائے اسکول میں ادھیاپک کا کام بھی کیا سن 1958 میں 1958 میں عراق میں تختہ پلٹ ہوا اور عراق میں گنراجے کی استعاپنا ہوئی جس سے عراق میں ارستیرتہ چھا گئی تھی عراقی کمیونیسٹ پارٹی اور راشتربادی گھوٹوں کے بیچ لگتار سنگس کی استحتیتی بنی ہوئی تھی سدام حسین پارٹی میں شکریہ ہونے کے کارن پارٹی کے اندولن میں لگتار شکریہ تھا اسی بیچ اپنے چچیرے بھائی کی ہتھیا کے عراق میں سدام کو جیل میں ڈال دیا گیا لیکن دس مہینے کے بعد سبوتہ کے ابھاؤں میں اسے ریہا کر دیا گیا 1958 میں سدام حسین سدام حسین نے برث پارٹی جوائن کی جس کو آرمی آفساد جنرل افدال کریم کاسم چلا رہا تھا کاسم کی پارٹی میں سدام ایک سکریہ اور اگرینی نتا تھا لیکن کاسم کے بڑھتے پرباہ کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے لوگوں نے کاسم کو مارنے کی اوجنا بنائی سات اکٹوبر 1969 میں کاسم کی ہتھیا کرنے کے لئے سدام کو چنا گیا لیکن گولی باری کے دوران سدام نے گلتی کر دی جس سے کاسم کا ڈرائیور مارا گیا لیکن کاسم کو کندے پر گولی لگی دی ساجیس میں سامیل لوگوں کو لگا کہ کاسم مر گیا لیکن کاسم بچ گیا تھا حملے کے وقت بد پارٹی میں ایک ہزار سے بھی کم سدستے دے کچھ ساجیس کرتا دیش چھوڑ کر سیریہ بھاگنے میں سفل رہے لیکن سدام پر کسی کو شک نہیں ہوا تھا سدام کو میچیل افلاک کی پارٹی میں پون سدستہ مل گئے تھی اس حملے کے کچھ سدستیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو حراست میں لے لیا گیا بھارک پوستاج کے بعد ان سے چھے عبیوکتوں کو فاسی کی سجا سنائی گئے لیکن کنھی کارنوں سے ان کو فاسی نہیں ہوئی تھی 1959 1969 میں سدام پکڑے جانے کے ڈر سے ایجپ بھاگ گیا اور عبدالسلام صریف کو راشت پتی بنایا گیا عارف کی 1966 کے ایک پلین کریس میں موت ہو گئی ادھر سدام حسین سدام جب 1964 میں واپس عراق لوٹا تو اسے گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن 1966 میں جیل سے بھاگ جانے کے بعد اسے بد پارٹی کا سہایت مہاسیچیو بنا دیا گیا 1968 میں پھر ویدرو ہوا اس بار 31 ورسی سدام حسین نے جنرل احمد حسن البکر کے ساتھ مل کر ستہ پر کبجہ کر لیا البکر راشت پتی بن گیا اور سدام کو اس کا اپر راشت پتی بنا دیا گیا اب البکر اس سمیں ورد ہو گیا تھا اس لئے سدام نے ساری کمان سمال رکھی تھی سدام نے اب کئی ایسے قدم اٹھائی جسے پسچمی جگت کے ماتھے پسکن پیدا ہو گئی تھی 1972 میں عراق نے سوویت سنگ کے ساتھ اس وقت 15 ورسوں کا سہیوک سمجھوتا کیا تھا جب سیت یود اپنی چرم سیما پر تھا عراق نے اپنی ان تیل کمپنیوں کو بھی راشت کرن کر دیا تھا جو پسچمی دیسوں کو تب تک کافی سستی درو میں تیل دے رہے دی لیکن سدام حسین کے آنے کے بعد تھوڑا تیل کوشلی ہو گیا تو اس سے یوروپ اور امریکا کو بہت پرابلم ہونے لگا ورس 1973 1973 میں تیل سنگٹ آیا اور اس وقت جو بھی فائدہ ہوا اس کا ویدیس نیویز دیس کے ادھیک سچھا اور سواست میں کیا گیا اس سے میں عراق میں بہت فائدہ ہوا سدام حسین کے وجہ سے جلدی جیون اس طرح کے معاملے میں عراق کا اسطان اور اچھ جگت میں بہت اوپر کے دیسوں میں مانا جانے لگا سدام حسین کے ٹائم میں گولڈن ایج کہلاتا تھا عراق کے لوگوں بھی بہت خوشتے کماتے تھے پیسے والے ہو گئے تھے تیل کے وجہ سے اور وہی تیل ہی دوستو ایک مکھے کاران ہے جو امریکہ یوروپ اسرائیل کو ڈائجشٹ نہیں ہوا تو وہ سدام حسین کو پرانے پرانے کسی بھی جو بھی ان کا دوارہ یا ان کے سہل لوگوں دوارہ یا کسی بھی مطلب پروف ہوا نہیں ہوا ان کو ایک مقدمے میں فسایا گیا تو ویسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا 1982 میں سدام حسین کے اوپر کے آتماگتی حملہ ہوا جس سے وہ بچ گیا تھا لیکن اس نے ساجس کرنے والے سیاں باہولیے دوجیل گاؤں کے 144 لوگوں کی ہتھیا کروا دی تھی کیونکہ یہ سارے لوگ سدام حسین کے دشمن تھے اور ان کے ساسنکال میں ایراک کا سنی مسلمان بہت ترقی کر رہا تھا جس سے سیاں کو بھی تھوڑا پرویلم تھا اور ان کو یوروپ اسرائیل اور امریکہ کا سمرتن مل رہا تھا سیاں کو تو اس طرح سے دونوں میں مدبید ہوا کرتا تھا مانو عدکار اولنگن کے ایسے کئی معاملے کے باوجود امریکہ نے ان حملوں میں سدام کا ساتھ دیا تھا حالانکہ ایران کے ساتھ 1988 میں یورو ایرام ہو گیا تھا لیکن سدام نے اپنا پروتو بنائی رکھنے کے لئے اس اپنے کاموں کو اور تیجھ کر دیا اس نے لمبی دوری تک مار کرنے والے مسائلوں اور پرمانو ہتھیاروں کو بنوانے کا کام شروع کروا دیا تھا سدام حسین اپنی سمائے میں لمبی دور تک مار کرنے والی مسائل اور پرمانو ہتھیاروں کو بنوانے کا کام شروع کروا دیا تھا ایران کے خلاف یورو ایران کے کارن اس کے اردویوستہ کمجور ہو گئی تھی اس کے لئے اس نے تیل کے داموں کو بڑھا دیا 1975 میں چطورائی کے ساتھ سدام نے ایران کے ساتھ سندھی کر لی تھی اس کے بعد سدام خاری دیسوں کے خلاف لڑ رہا تھا 1991 میں 1991 میں پسچیمی دیسوں نے گویت اور ایران کے ساتھ مل کر ایران پر دباؤ بنانا شروع کر دیا جس کے فلسور خاری دی یود میں ایران کی ہار ہوئی تھی خاری یود کے بعد سدام سرکار پر پر مانو ہتھیار بنانے پر روک لگا دی گئی امریکہ نے ایران کو چتاؤنی دی کی پر مانو ہتھیار بنان بند کر دے لیکن سدام نے امریکہ چتاؤنی پر دھیان نہیں دیا اس کے بعد انتر راست سبود کی اور سے ایران پر کئی ارث پرتی بند لگے جس کے کارن ایران کی ایران ارث بیوستہ چرمرانے لگی سن دو ہزار میں امریکہ میں جوج بویس کی تاج پوشی ہوئی سدام سرکار پر دباؤ اور زیادہ بڑھا دیا گیا ورز 2002 میں سنیوک راشتر دیا گیا اور 20 مارچ 20 مارچ کو اراغی سن نے آتما سمرپن کر دیا اس کے بعد سدام حسین سدام بھومی گت ہو گئے سدام حسین کی امریکی سین کو نے توڑنا شروع کیا تب وہاں پر موجود لوگوں نے مورتی پر اپنا گصہ ہوتا رہا جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت نے سدام کے خلاف کتنا اکروز تھا ایسا کانسپریسی تھی امریکہ اور یوروپ کے میڈیا کا کہنا ہے دوستو 13 دسمبر 2003 کو سدام حسین کو امریکی سین نے پکڑ لیا سدام ترکیت شہر کے گھر میں چھپے ہوئے تھے انڈرگراؤن میں اور اس نے بینہ کسی لڑائی کے سمرپن کر دیا ایسا بھی امریکن سولجر کا کہنا ہے سدام حسین اور برد پارڈی کے انیتاؤں کے ویرود ایراک شرکار نے مقدمہ چلا کر ان آروپوں میں سدام حسین سمیت ان نیتاؤں کو دوسی پایا جنہوں نے اپراد یود اور نرسہار سدام حسین کا ساتھ دیا تھا دو ورز بعد پانچ نومبر 2006 کو سدام حسین پر دوس سید ہوا امریکہ نے سارے کونکلیوزن سب سے یہی نکل آتا ہے کہ سدام حسین ایٹم بم بنا رہا تھا اور اپنے تیل 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 ان کو دس روپے ملتا تیل ان کو پچاس روپے اور اپنا امریکہ یوروپ کا کاروبار ہے میسائل بنانا ہتھیار بنانا پرمان بم بنانے کا تو یہ کام بھی سدام حسین خود کرنے لگا تو جس امریکہ یوروپ اور وشوہ سانتی ایک سنگٹان ان لوگوں کو پرابلم ہونے لگا کہ یہ پرمان بم کا استعمال جرور اسرائیل پہ یا پھر خالی دیسوں پہ یا پھر امریکہ یوروپ پہ کر سکتا ایسا ڈر سے ڈر ہو گئے امریکہ کو اور وہ اپنے ڈر کے قارن امریکہ نے جوج بوس کے آنے کے بعد 2003 میں عراق پہ حملہ کر دیا عراق بہت پریسان تھے اس سدام حسین 2003 2006 2003 پرسنٹ جو تھے وہ لوگ بھی امریکی سولجر اور امریکہ کے سہیوں کی دیسے دوارہ کیا گیا آگرمن میں مارے گئے سدام حسین کو دو پتنے اور پانچ سنتانے تھے جس میں تین پتریاں تین بیٹی اور دو بیٹے تھے دو بیٹے ادھے اور کشی عراق پر کیے جانے امریکی حملے میں مارے گئے سدام حسین نے سجا سے بچنے کی اپیل بھی کی لیکن اس کی اپیل کو خارش کر دی گئی آخر کر تیز دسمبر دو ایچھے کو اسے فانسی کے سجا دے دی گئے سدام حسین سے پوچھا گیا تو سدام حسین نے بتایا کہ مجھے گھاٹ اتار دیا گیا سدام حسین کی فانسی کے بعد ان کو پیترک گوم یعنی ترکیت جہاں سلطان 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 آیوبی کا جنم ہوتا وہیں عراق میں سدام حسین کا بھی جنم ہوتا اور وہیں ان کے ڈیتھ ہونے کے بعد ان کو وہیں پہ دفنا دیا گیا سدام حسین تانہ ساتھ ان کو مانا ہی جاتا ہے لیکن جس طرح سے ان نے خود کو ان تر آگے جھوکے نہیں اس سے ان واقعی عرب جگت کا نایق بنا دیا ہرہ دوستو اگر آپ کو سدام حسین کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ پلیس کمنٹ کر کے بتائیں کیا آپ کو اچھا لگا اور پلیس اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بنے رہنے کے لئے youtube میں اتنے دیر میرے نالج نیشن چینل پر بنے رہنے کے لئے دھنیواد پھر ملتے ہیں اگلین ان انٹریسٹنگ ٹاپک پھر تب تک کے لئے دعا کیجئے اور دعاوں میں مجھے یاد کیجئے تب تک کے لئے اسلام نمست اللہ حافظ